چند دلانات سمات فرمالیں آٹھ مارچ بروزتوار چونگ میں میر محمد علی کے برادران کے زیرے تمام مجلس اعزا ہوگی جس سے پاکستان کے نام ورزاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے پندرہ مارچ کربلہ گام شاہ ذکر امام موسیٰ قاظم جس سے پاکستان کے نام ورزاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے تئیس مارچ کربلہ گام شاہ جناب سید حسن شمسی کی اور برادران کے زیرے تمام سلانہ مجلس اعزا جس سے پاکستان کے نام ورزاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے اکیس رجب تا پچیس رجب امام بارگاہ باب المراد اندرون موچی گیٹ میں پانچ روزہ مجالی سے اعزا ہوں گی امام موسیٰ قاظم کی شہادت کے سلسلہ میں جس سے روزانہ ٹھیک ساڑھے نو بجے حجت الاسلام و مسلمین سرکار علامہ شہنشاہ حسین نکوی صاحب خطاب فرمائیں گے آپ سے التماس ہے اور پچیس کو انشاءاللہ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت سرکار باب الحوائج برامد ہوگی جو اپنے مقصود راستوں سے گشت کرتی ہوئی اسی اعزا خانہ میں اختتام پذیر ہوگی انشاءاللہ یہ تین جمادی الثانی امام بارگاہ انو محمد میں شہزادی کونین کی شہادت کے سلسلہ میں مجلس اعزا سے نامور ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے تین رجب فائی بی اپڈالین سوسائٹی جو ہٹ ٹاؤن میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں مجلس اعزا ہوگی صبح سے لے کر تین بجے تک اور تین بجے ٹھیک زیارت برامد ہو جائے گی جس سے نامور ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے انتیس مارچ پیر مہدی شاہ صاحب کے ہاں سلانہ مجلس اعزا سے پاکستان کے نامور ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے انتیس مارچ کو علی رضا باد رائیوینڈ رونڈ میں صبح سے لے کر شام تک مجلس اعزا سے پاکستان کے نامور ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے اب تشریف لا رہے ہیں قاری القصائد اس ذاکر کا بیٹا ہے جو ذاکری کا عمود تھے جنہوں نے کئی ذاکر پیدا کیا میری مراد سائی منظور سے ہے ان کی دستار کے وارث جناب انتصار منظور مہدی صاحب اور ان کے فوراں بعد جناب زاکر علی رضا خوکھر اور ان کے بعد زاکر شفقت محسن تشریف لائیں گے جیسے جیسے زاکر آتے جائیں گے عدالت زہرہ میں پیش ہوتے رہیں گے اور اپنا بیان کرتے رہیں گے جناب انتصار منظور مہدی صاحب جیو سیئے بہوازِ بلند صلوات نہ رکھو واسطہ ہرگز کسی گمراہ رہبر سے کہ لاحاصل امید فیض ہے بے فیض کے در سے خدا تک پہنچنے کے راستے کو ڈھونڈنے والوں ملے گا پانچ سے بارہ سے چودہ سے بہتر سے مومنین کرام جامعہ صاحب الاسر علیہ السلام و مسجد صاحب الاسر والزمان زیر تعمیر ہے علماء کرام کی تصدیق ہے آقا بشیر حسین نجفی قبلہ کا اجازہ ہے کرم نوازی فرمائے باوازِ بلند صلوات بارہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود بر محمد وآلہ محمد اعوذ باللہ من شیطان اللہ من رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات بلند آبادنا بڑھو ملکو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام وآلہ انبیائے ہی وارو سلیہی اجمائین 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 سلوات بلند آبادنا بڑھو ملکو وآلہ وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی امیر المومنین و امام المتقین آلیم ولی اللہ آلیم وآلہ ملکو ممکو 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 و اجمائین ہم سے پوچھتا ہے تنظمیں ڈھل کر عجب مفتی ہے ہم سے پوچھتا ہے تنظمیں ڈھل کر کی تبلہ کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں جاگ دے پہاو نا عجب مفتی ہے بوری توجہ ہم سے پوچھتا ہے تنظمیں ڈھل کر تبلہ کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں عرض گاریاں وہاں کعبے کے چکر اور یہاں شیطان پہ پتھر تبلہ اس کو کہتے ہیں تبرہ سبحان اللہ ایک ربائی اور پڑا عجب مفتی ہے ہم سے پوچھتا ہے تنظمیں ڈھل کر تبلہ کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں وہاں کعبے کے چکر اور یہاں شیطان پہ پتھر تبلہ اس کو کہتے ہیں تبرہ اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ مجلس گوائے تو ہڈی جتی مہنگی یہ دے میں سستا بندہ ہوں پاکہ نہ نہ لیندی کوشش کرنے ازا کر سارے ہی وڈے نے اسی مسکینہ ایک ربائی پڑا لگا میرا آسو اے جڑا ہنجو اے جڑا اتھرو اے جڑا آسو تُسی پاک حسین دے غمچ رول دے ہو اے دی کیمت دسا لگا میرا آسو شاہ مظلوم کی غم خاری میں دو قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری نیاز بے گے کوئی عام جگہ نہیں میں اے جیز عام بجھ میں جو پڑھنا لینے نہیں میرا آسو سبحان اللہ شاہ مظلوم کی غم خاری میں توجہ دو قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری رجدوں سے بھی خودداری ازگاریا اس نگینے کی سلیمان نہ پوچ کی مت تخت بک جائے گا آسو کی خریداری ہائے 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 ہائ réalité ہائے 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 شاہ مظلوم کی غم خاری میں دو قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری میں اس لگینے کی سلیمان نہ پوچھ کی مات تخت بک جائے گا آنسو کی خریداری سبحان اللہ سلوات اچھے آواز نہ پڑھو حسین بادشاہ بانی آنڈی توفیقاتی زیادہ اضافہ فرمان جڑے جڑے حاضر ہو یا مومنین جڑے غیر حاضر نے تمام دے دینی دنیاوی شرعی مقاصد زہرادہ چند پورا فرمان تو ایک یا ڈیڑ میرا آسو شاہ مظلوم کی غم خاری میں دو قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری اس لگینے کی سلیمان نہ پوچھ کی مات تخت بک جائے گا آنسو کی خریدار میں سکتے جبرکتے instances چیزی حضر نہیں 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 چیکیمام بنا پورا اللہ 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 شاہد ہوئی ہو بلال کاظمی صاحب بلال کاظمی صاحب قصیدہ ایک بڑا جی بڑا سادہ جائے قصیدہ بالکل نہ وہاں لیاز بے گئے تو میں تو آٹے تو مور لوان واسطے پڑھ لماں اختر سر سبی صاحب دی رو بھائی یہ جڑی میں پڑھئی بین دیاں اٹھ دیاں سون دیاں کھان دیاں پین دیاں علی علی کریا کر سب تو اچھا مشورہ ہے سدہ اینج بغیر کسے دے ڈکیاں مولا حسین جاندے نے جنہیں علی علی کیتا انہوں کو ڈاکسا گدہ ہی نہیں تجھے تو نہیں کرنا تفریک گل پاک رسول خدا دی حدیث سے میں ترہا مصرح پڑھ لگا تو آٹے تو دعا لیں لگا پاک حسین کا انہوں پاس تا رکھنے جڑا نی ایلی ایلی کر دا 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 جڑا نی ایلی کر دا کریا کر علی علی جتھے جتھے بھی ہوئے علی علی کریا کر جڑا نی ایلی کر دا یا علی تلقینی چلی علی کریا کر علی کر دا اغانی چلی علی کریا کر نمازی چلی علی کریا کر بسترے تھے علی علی کریا کر نہیں تھے جڑا علی علی نہیں نہ کر دا اوے ناوہ ہنڈا قیئے سجدیوں بھاوے کدی سرنو ناچاوے جبل سن دے راہ ربچ لٹاوے صفا مروادے ویچ بھاوے مر جاوے جنت دکھو سبو نے سنگ سکتاو جیڑانے یلی مولا حسین جاندے عربلے کرنے آلی علی خدا فیدہ ہویا کہ اپنا لکھ کے پڑھ لی دا ہے جیڑانے یلی علی کردہ جیڑانے یلی علی کردہ ترجو سجدیوں بھاوے کدی سرنو ناچاوے جبل سن دے راہ ربچ لٹاوے صفا مروادے ویچ بھاوے مر جاو جنت دکھو سبو نے سنگ سکتاو جیڑانے یلی علی کردہ سلوات پڑھ مرشد علی داد ملندوان انسار ملک علی و علی اللہ تو ڈک نے پتہ نہیں تینوں کنے دس چھڑی یہ گل کنے تینوں دوزخ تراب خواہ دیتا ہے جی بے شاکر شتان بھی انہ دا اببہ کوئی نہیں اے اگا لنگے انہوں نہ تو شیر ملادہ علی دے حسین تو درسہ دا پڑے ہیں پڑے علی خیہ بندیاں زیتان پاڑا سانو دا پتہ ہی کوئی نہیں ایک کو گلدہ سانو پتہ ہے شیر ملادہ حسین پتہ نہیں کسے اور گلدہ مات میہ جڑا میرے شاد گھر دا جاگ دے پہ آؤ نا شیر ملادہ آؤ سانو پتہ نہیں کسے اور گلدہ مات میہ جڑا میرے شاد گھر دا سانو پتہ نہیں کسے اور گلدہ مات میہ جڑا میرے شاد گھر دا دوزخ تر دکھو لو زرانیوں ڈر دا سیر سیدہ دے بووے جڑا دھار دا مات میہ جڑا میہ جڑا دسے آگ دے کھلو کے دوزخ تر دیچ پاسو وہ سڑ دا جڑا نے یہ لی نارا دمارنا ہاتھ کلا کر کے مرشد علی دے نام دے ہائے ناری حسین بادشاہ وستر اکھن ایک کسیدہ ہو گیا دوسرا پڑھ کے چاند منٹ ذکر مسائب کیونکہ سفر میرا بھی بڑا ہے دے پاوران دا بھی بڑا ہے اونا تو ہاتھ بن کے ٹائم لیا ہے تو زیادتی نہ ہو جب میں ایک کسیدہ مولا خسن اچھا جی میں صدقے جاو اچھا ہائے 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 تو رب سبحان اللہ میں صدقے اب میری اولاد میری حال تھے تو باڑی دھاڑی علی حاج علی حاج پورا پڑا لگتا ہے حیدری نہ نوری علی نہ خاکی علی نوری نہیں علی شہنشاہ نور نے انہیں چھو جڑے بنے ہو نوری خاک آکھ نہ لے تھا انہیں چھو جڑے بنے ہو نوری علی نہ خاکی علی اصل وچ اے کیا ہے میں ڈردان یا ہدا نہ نوری علی نہ خاکی علی اصل وچ اے کیا ہے توجہو سرشتہ بھی نہیں تے بندہ بھی نہیں جو کچھ مرتضی ہے میں ڈردان یا ہدا مولوی مولوی دیں مولوی دیں مولوی ہے کہ پردے دیل در علی بولے آنائی ہاں نہ جائے علی دار سمجھو ہے نا چل کر لے شوق برائی کری تو علی 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 ملایا اکھ دا ہے تیہ کے پردے دیل دے توجہ 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 ہاں جائے علی دار میرا موہے چھوٹا تے گلے بٹی جڑا بولے آئے میں دردار ختم ہو گیا فضائل ہاں بڑیاں اکھیاں راتاں پیاں دیاں جڑے سیدہ جڑے سیدہ دے گا ماتنوں بنائے جڑی گل سالو کبر تک رواؤں نا اور گلے نا مسلمانوں اس بووے تے آگلائی جڑے بووے تے کھلو اوکے اللہ درس اجازتہ ختم ہو گیا بووہ ختم ہو گیا اندر ختم ہو گیا میں دردار ختم ہو گیا 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 پھلے اندہ ترواد جواد ہراد حد چان کوئی دکھنا تے بے نے سد کے جوا میں پتر قرمان کریں بے ملک دا پودر محمد دی دی دا بواب ہن کے جے اندر وڑ گیا آئے میڈر دانی بڑا اوکھا جملہ ہے سید بیٹھے دوڑے تو معافی مانگے باہر کا ڈلین انہیں تیسا اندر آوے سا بی بی آدھی اندر ناوے اندر میری زینب جی دی کتا دا کی ہو یا جا تیری زینب جی دی یہ اندر آ کے علی ناوے انہیں افتار کرے بیکی میرے پاسے میں گوسائی مرد ملک آدمی ہاں ملک دا پودر ہاں محمد دی دی دا بواب ہن کے جے اندر وڑ گیا آئے بس دو یا ترے بند دیکھنا میرے پاسے نیاد ہے حسین ہوگی میرے سیدی مکان میں نو پاک حسین دے اس عزاداری دی قسم کسے مومن دا ایک ہنجم خلوص دا حسین بادشاہ دے غامج نکلے آیا میری یہ نسلہ نو بخشان لکھا اسلام دے دو اسلام دے دربان آمچو دو بیبیاں کھلیا رہیا ایک دھی نبی دی نو جی دھی علی دی ہن دوے ماما ہن دوے ماما دیا ایک ترے کھلتے نو جی ترے دی پورا نروارا لنے دیا رہیا ارمانیو ہو کے دوے نخمی ہنیوی چکاپا نے دے رو دیا جنہیں آج بھی سوچ کرو نا ہنے اپنے بخت نے آج دین ہی علی دیا بس میں ختم ہوگی میری بجلانس پوچھنا ہی دسار تو جو پڑے ہیں دوے ماما دیا زخمی ہو کے گئیاں اے تا دس زخمی کتھے کتھے ہویاں ایو دسہ لگا جو میری چھوٹی سینڈ کتھے زخمی ہوئی میری بڑی سینڈ کتھے تھے ممبر میں چھوڑینا پیا دو بند پڑھ کے کربلا تو جنے لکڑیاں پاک ٹوریاں میری چھوٹی سینڈ دی گل پیا کرنا علی دی 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 گل پیا کرنا عمر ساتھ قویلے تے اللہ دی لانتو چاند سپاہیاں دی ڈیوٹی لائز سارا پور سامنجے علی دی 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 نو سمننے صاحب تا میں پڑھ گئے اللہ جانے تو کیلے خیال جب ایتھا ایک جگہ تے پڑھا ہوئے آئے بھراما دی موڈ دی مکی ہوئی پتران دی موڈ دی تھکی ہوئی بی بی نے ایک خوشک درست نہ ٹیک لائی ہے میری سینڈ دی آخ لگ گئی اس کو تنے اشارہ کیتا ہے ایک بندے نے گھوڑے دی گرد نہ لو کوئی شائع کھولی میں مافی مانگ کے پڑھ دو تے اے بہو ڈکھیا مضمون پورے چالی ڈی تے چالی راتا ستی نئی زینب خوش بڑا تیرے لوگن ماتے جب بڑا بے ساکس دا سب پئی اس ملزلتے ہوئی بے آن جگائی ملونے والکبر تائی نہیں باد ہویا میری سیند سردہ اس کو بڑا بس ہے میں تیرے لے کی تھوڑا ہوں ختم اے زخمی یہی میری چھوٹی سین تبا ڈی سین کی تھے زخمی ہوئی حاکم انگن باب دے دربار آئی اوہ دربار اور جدے چاہے آتے اللہ رسول اٹھ کے تعظیم کرے کئی گھنٹے ہوگا ہے ترائے کتے بیٹھن میں مرے رسول تھے میری سیند گل نہیں پسنے بی بی یادی کمی نہیں ہو میری گل کیوں نہیں سڑ دے ایک بدہ دے بطول کی میں آئیے بی بی یادی یہ حاکم انگن اے آدھ کےڑا حق بی بی یادی یہ فدق میرے باب دا ورسہ ہے اس کو لو جھوٹی حدیث پڑی کہ نبی ورسہ نہیں چھڑ دے ذکرِ حسینِ قرآن تو گھٹ نہیں میرے سرطِ قرآنِ قرآن دی مالکہ نے کئی آئیتہ پڑ گیا کہ نبی ورسہ چھوڑے دے اے آدھے کوئی گواب بی بی یادی حسنہ ہے میرے پتر گوائن آدھے نئی بطول تیرے گھر دے گواین روتی آنکھوں سے دعا مانگیں زہرہ کے زخمی پہلو کا واسطہ جتنے مریض ہیں جس جس مرض میں ہیں جنہوں نے خصوصی التماس دعا کے لیے فرمایا ہے خالق ان کو صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے اب تشریف لاتے ہیں مصورِ غم جناب ملک علی رضا کھوکھر اور ان کے فوراً بعد مخدوم پیر شفقت محسن قازمی اور ان کے فوراً بعد جناب سردار وسیم عباس بلوچ اور اختتام پر اس شہزادی کے جنازے کی شبی برامت ہوگی جس کے قاتل کا نام ہم بتا نہیں سکتے یہ ایک لان سمات فرمائے لیں بائیس جماعتی الثانی سترہ فیبرری امام بارگاہ حیدری حیدری کالونی کھاڑک میں جناب شہزاد نوید کی زیر تمام مجلس عزا سے ذریعت عمران عمران رضا کازمی محمد عباس رضوی اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے اور ماتم ہی ماتم ہوگا ہمارے معروف ازادار جناب سیٹ بشارت علی کربلائی جن کا انتقال پچھلے دنوں ہوا تھا ان کی رسم چیلم پندرہ فیبرری گلشن زہرہ وحدت روڑ بھیکے وال میں پندرہ فروری کو یارہ بجے سے چار بجے تک ہوگی جس سے شوکت رضا جناب گلفام ہرچمی صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے آپ سے شرکت کی اپیل ہے جناب ملک علی رضا کھوکر صاحب شوکت کی اپیلہ خطاب فرمائی ملک علیہ السلام لا تک روڑا سلام یا سلام مدوا برہ تنظیر نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علیہ محمد وآل محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن اللہ حسن الاسکری علیہ السلام سلواتک علیہ وآلہ آبائی فی حضی سات وفی کل سا آؤ من ساعت اللیلے ونہا